اسلام علیکم دوستو جی کے ٹیسٹ پریپریشنز میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے ورڈ وار وان کے مطلق پڑھا تھا اس بار ہم پڑھیں گے ورڈ وار ٹو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ بالکل بھی فکر مند نہ ہوں جتنی بھی انفرمیشن ہے جو بھی لیکچر شیئر کیا جاتا ہے وہ اتھنٹک ہے اور یہ آپ لوگوں کے پی پی ایسی ایف پی ایسی میں کام آئے گا نہ صرف ٹیسٹ دینے کے حوالے سے جرنل ایبیلٹی کا بلکہ آپ جب انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے تو یہی باتیں انٹرویو میں آپ لوگوں کے کام آئیں گی تو امید اچھے کی رکھ کے کام کرنا سٹارٹ کریں اللہ آپ کا ہم یون آصر ہوگا چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف آج ہم پڑھیں گے ورڈ وار وان ورڈ وار ٹو ڈبلیو ڈبلیو ٹو سٹینڈ فارڈ ورڈ وار ٹو کب سے کب ہوئی انیس سو انتالی سے لے کر انیس سو پینتالیس تک یہ ڈیٹ جو ہے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ نہیں کسی صورت بھی بھولنی کیونکہ جتنی بھی وارز ہیں ان کی ابتدائی تاریخ اور اینڈنگ کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ پوچھ لی جاتی ہے کیجورٹیز کتنی ہوئی کیجورٹی میں مطلب ہوتا ہے کچھ ریسرچز کہتی ہیں کہ ستر ملین ہوئی ہیں اور کچھ کہتی ہیں پچاسی ملین کوئی اسی کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستر سے پچاسی ملین جو ہیں اس جنگ کے دوران لوگ مارے گئے تھے جن میں سے چھ ملین جیوز کل ہوئے تھے یہودی اور کس نے کیے تھے ہٹلر نے ہٹلر کس ملک سے بلانگ کرتا تھا ہٹلر کس ملک سے بلانگ کرتا تھا جرمنی سے کس سے جرمنی سے ٹھیک ہے اچھا سویلین کی جو مواد ہوئی تھی وہ ہوئی تھی لگ بھگ پچاس ملین ٹھیک ہے اور جو آرمڈ پرسن تھے فوجی تھے سولجرز تھے وہ پچی ملین اس جنگ میں مارے گئے تھے تو یہ ایک تو آپ نے فگرز یاد رکھنے ہیں بہت امپارڈنٹ ہیں یہ جو ہے کتنے ملین جیوز مارے گئے تھے سویلین کتنے تھے اس کے بعد سولجرز کتنے تھے یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس جنگ کب سے کب تک سٹارٹ ہوئی تھی ٹوٹل کتنے اس میں کیجویلٹیز ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ بہت امپارڈنٹ باتیں ہیں پہلے ہم صرف یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو امپارڈنٹ ہیں اس کے بعد یعنی کہ ٹیسٹ کے لیے امپارڈنٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی سلائیڈ ہے ہمارے پاس کن دو پاورز کے درمیان یہ جنگ تھی تو ایک تھی الائز پاور اور دوسری کونسی تھی ایکسیز پاور الائز پاور اور ایکسیز پاور یہاں میرا آپ سے سوال ہے کہ جو ورڈ وار ون تھی ورڈ وار ون وہ کن دو پاورز کے درمیان ہوئی تھی یہ اب مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیں یا پھر جو ہمارا ورڈ سیپ گروپ ہے وہاں پہ آپ بتائیں گے ورڈ وار ون کن دو پاورز کے درمیان ہوئی تھی جیسے یہ الائز پاور ہیں اور یہ کونسی ہیں ایکسیز پاور ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ الائز پاور میں تھا یوکے یو ایسے یو ایسے سر یو ایسے سر کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی تو رشیہ کو کہتے ہیں لیکن یو ایسے سر ایک اتحاد تھا جس کے اندر پندرہ ریاض سے شامل تھیں رشیہ کی جب انیس سو اکانوے میں رشیہ ٹوٹا ہے تو پھر یو ایسے سر ختم ہو کے صرف رشیہ رہ گیا تھا کیا رہ گیا تھا رشیہ رشیہ کو روس بھی کہتے ہیں آپ کو علم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد گریس فرانس اور پولینڈ اس جانگ کے اندر شامل تھیں ٹھیک ہے جبکہ ایکسیز پاور تھیں اس میں نازی جرمن اٹلی اینڈ سپین نازی جرمن کہا جاتا ہے کہ جرمنی کے اندر اس وقت نازیزم تھا جو ہٹلر نے لاگو کیا ہوا تھا اسی طرح اٹلی کے اندر فیشیزم تھا جسے آج کل عمران خان اکثر اپنی سپیچ کے اندر یوز کرتے ہیں کہ فاشسٹ حکومت فاشسٹ لوگ یہ وہ تو یہ فیشیزم جو تھا یہ اٹلی سے آیا تھا نازیزم جرمنی سے بلانگ کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تھا جوپان اس جنگ کے اندر جوپان کا بہت اہم رول ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ سے کوئسٹن پوچھا جا سکتا ہے کہ ایکسیز پاورز میں کونسا کنٹری شامل ہے اس میں وہ تین ملک تو یہ والے دے دے گا تین کنٹریز یہ والے دے دے گا اور ایک ساتھ میں ان تینوں میں سے ایک آپشن رکھ دے گا ٹھیک ہے تو جو ہوگا وہی آپ نے بھی ٹھیک کرنا ہوگا یہ تھوڑا کنفیوز کرتے ہوتے ہیں کوئسٹن اس لیے جب آپ نے دھیان سے انہیں دیکھ لینا ہے اب دیکھتے ہیں اس کی کاجز کاجز کے اندر ہم ایک اور جو ہے وہ ٹپک بھی پڑ جائیں گے جو کہ ویسے بیسیکلی ورلڈ وار ون کا ہے لیکن ہم ورلڈ وار ٹو میں اسے دیکھیں گے کیونکہ یہاں پہ اس کی کاجز کی مین وجہ وہ اگریمنٹ تھا ٹھیک ہے کاجز کے اندر پہلی کاج ہے ٹریٹی آف ورسلز پیرس میں ہوا تھا اور کب ہوا تھا انیس سو انیس میں پیرس کے اندر ہوا تھا انیس سو انیس میں ہوا تھا ٹریٹی آف ورسلز ٹھیک ہے جب ورلڈ وار ون ختم ہوئی تاب یہ ہوا تھا انیس سو انیس میں پیرس کے اندر ہوا تھا اور اس کی جو بڑی ایک شرط کہہ لیں آپ یا شیک رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ورڈ وارڈ وان میں جرمنی نے بہت زیادہ تباہی پھلائی تھی تو جرمنی کے اوپر ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ جرمنی will pay 33 billion dollars 33 billion dollars over 30 year till 1984 ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے دینے تھے 1984 تک 30 billion dollars انسٹالمنٹ میں کہہ لیں یا جو بھی ان کا وہ منصوبہ ہوگا خیر ہم زیادہ گہرائی میں نہیں چاہتے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ٹریٹی آف ورسلز میں جرمنی کے اوپر کون سی پابندی لگائی تھی ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھیں کہ کتنے billion dollars دینے تھے اور کتنے سالوں میں دینے تھے اور کب تک دینے تھے یہ تین questions ایک کی لائن میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہیں سے questions بنتے ہیں کئی باعث سے نہیں بنتے بس ہم پھر بعد میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ paper پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لیا PPSC نے تو ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری condition وہ تھی کہ آرمی جو ہوگی وہ less than one lakh ہوگی جرمنی کی ٹھیک ہے اب جب جرمنی کے اوپر یہ condition لگی کہ 33 billion dollars دینے ہیں تیس سال تک اور 1984 تک یہ پی کرنے ہیں اور آرمی بھی جو ہے وہ اپنی ایک ملین سے ایک لاکھ سے نہیں بڑھانی تو ہٹلر جب تھا ہٹلر کو یہ بات بڑی چھپتی تھی وہ کہتا تھا کہ بھی ہم treaty of ourselves کو نہیں مانتے یہ ہمارے اوپر ظلم ہے کیا ہے treaty of ourselves ہمارے اوپر ظلم ہے تو ایک تو اس نتیجے میں یہ جانگ سٹارٹ ہوئی نا treaty of ourselves کی وجہ تھی دوسرا تھا جاپان کا رول اب جاپان نے کیا کیا جاپان نے ایک تو 1931 میں حملہ کر دیا کس کے اوپر چائنہ کے اوپر چائنہ کے کون سیریہ پہ کیا تھا منچوریہ کسی سے پہ کیا تھا منچوریہ تب چائنہ کے پاس تھا تو 1931 میں جاپان نے اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی اس کے بعد 1937 میں جاپان نے چائنہ کے اوپر جنگ مسلط کر دی تو یہ بھی ایک ریزن تھی کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ the league of nations جو تھی نا وہ جنگوں کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی بہرحال وہ ناکام رہی اسے بھی دیکھتے ہیں یہ بھی بیسیکلی ایک کارز تھی ورڈ وار ٹو کی ٹھیک ہے اچھا بریٹنز اپیزمنٹ پولیسی ٹورڈس اٹلی اینڈ جرمنی یہ بھی ایک ریزن تھی جب جرمنی اور اٹلی جو تھے وہ سر اٹھا رہے تھے تو برطانیہ نے انہیں خوش کرنے کے لیے جو ہے نا پیسے دینا شروع کر دیئے انہیں یہ بھی ایک ریزن بنی جب اٹلی اور جرمنی کو پیسے دینے شروع کیا تو باقی نیشنز نے کہا کہ یہ تو شاید اس کا ساتھ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ریزن بن گئی جنگ کی فیلیر آف لیگ آف نیشن آپ کو بتا ہے کہ چائنہ کے اندر دو جنگیں مسلط کی گئی جیپان کی طرف سے اسی طرح ریشیا نے پولینڈ پہ یا فن لینڈ پہ گال بن فن لینڈ پہ حملہ کر دیا تھا پولینڈ نے لیگ آف نیشن کے ٹائمز میں ہی جو ہے نا ریشیا نے فن لینڈ پہ حملہ کر دیا اس کے بعد اور بھی کافی کنٹیز کی جنگیں چلتی رہی جیسے ٹرکش وار تھی گریس کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو یہ فیلیر تھا ٹوٹلی دا لیگ آف نیشنز کا یہ بھی ایک ریزن بنی ورڈ وار ٹو کی فیشیزم جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اور نازیزم ان جرمنی مطلب یہ دونوں بیسیکلی آمرانہ ٹیپس ہیں کونسی ہیں ڈکٹیٹر شیپ کے ریلیٹڈ جو ہے نا ٹیپس ہیں تو فیشیزم جو اٹلی میں تھا نازیزم یہ دونوں سار اٹھا رہے تھے جرمنی جو ہے پہلے ہی تانگ تھا ٹریٹی آف ورسلز کی وجہ سے وہ ہٹلر جو تھا اسے توڑنا چاہتا تھا ورلڈ وار ٹو کی سب سے بڑی وجہ بیسیکلی تو ہٹلر ہی تھا ٹھیک نا تو وہ اس ایگریمنٹ کو توڑنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے جرمنی نے حملہ کر دیا اب یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ جرمنی نے سب سے پہلے کس ملک پہ حملہ کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ورلڈ وار ٹو کی جو ہے ٹوٹل ایونٹس کی کیسے ہوئے ہیں جرمنی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جرمنی شروع شروع میں تو بڑا کامیاب رہا چھ سات ملکوں کو اس نے فتح کر لیا لیکن انیس سو چالیس اکتالیس میں غالبن انیس سو اکتالیس میں جا کے جرمنی سے ایک غلطی ہو گئی سوری چالیس میں انیس سو چالیس میں جا کے غلطی ہوئی کہ اس نے رشیہ میں حملہ کر دیا تھا تو یہ ساری سٹوری جو ہے نا نیکس اگلے ویلاغ میں ہم دیں گے فیلحال اتنا ہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ہمارا وارٹس ایپ گروپ جائن کرنا چاہتے ہیں تو جی کے پریپیشنز کے دیئے گے نمبر پہ آپ وارٹس ایپ کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں لنک جو ہے سوری نمبر جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا ٹیک کیئر سوئنٹس سٹے بلیسڈ اللہ حافظ